بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزوان ساجر گندلہ چھ جنوری ہے سال دو ہزار اکیس پی ڈی ایم کا آج بنو میں جلسہ ہوا فضل الرحمن نے ریڈ لائن کراس کی اور آرٹیکل سکس کی طرف دوڑنا شروع کر دیا اس کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا دو جماعتوں کے کارکنان کا آپس میں شدید تصادم ہوا متنازے ملک دشمن نارے بازی ہوئی عمران خان اور جنرل باجوا سے مطالبہ کر دیا گیا عوام کی طرف کروں گا کہ یہ ویڈیو آخر تک دیکھ کر اپنے فیڈ بیک سے ضرور آپ اگاہ کیجئے پی ڈی ایم کی تحریک آپ کو علم ہے چوری بچاؤ ڈکیٹی بچاؤ تحریک ہے اس پر ہم بات آگے چل کر کرتے ہیں لیکن آج چند ایک بے قائدگیوں ہی جلسے کے اندر وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک تو بلیادی مرکز سیت ہے بنو کا اس کو استعمال کیا گیا مولانا کے کچن کے طور پر وہاں پر برتن رکھے گئے چائے کا سامان اور یہ چیزیں اور وہاں کا جو مقامی عملہ تھا دس اہلکاروں کو جو ڈپٹی کمیشنر کے حکم پر پولیس نے چھاپا مارا ہے اور ان کو موطل کر دیا اور ان کے خلاب محکمانہ کاروائی کا آغاز کر دیا ہے کہ ایک پرائیویٹ پارٹی کا فنکشن ہے اور آپ اس کو گورنمنٹ کی زمین استعمال کر رہے ہیں یہ بالکل ناجائز کام ہے اب یہ وہ مولانا ہے سادہ آدمی جن کی اسلام آباد میں ایک جھونپڑی بھی نہیں ہے اور جس گھار میں وہ رہتے ہیں وہ ان کے دوست نے ان کو گفٹ کیا ہوا ہے اور ان کے لیے اتنے عللے تللوں کا بندوبست کیا جا رہا ہے دوسرا وہاں پر تالبان کے جھنڈے لہرائے گئے لیکن کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا یہ پاکستان کے سرزمین ہے آل ریڈی فیٹف کے اندر پاکستان گریل لسٹ کے اندر ہے اس کو مشکلات کا سامنے ہے اس محول کے اندر تالبان کے جھنڈے سرعام سہران وہاں پر لہرانا اس کا کیا مطلب ہے اس کو لانے والے کون تھے یہ تو حکومتی اداروں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور دوسری طرف وہاں کی انتظامیہ کے لیے بھی یہ لمحہ فکر یہ ہے دوسری طرف جو ہے متنازے نارے بازی ہوئی ملک دشمن نارے بازی اور میں اس کا تلفظ شاید صحیح ادا نہ کر سکھوں یہ لو اوبر جو افغان یعنی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اوپر کابل اور نیچے پشاور یعنی یہ سارا علاقہ افغانستان ہے اور آپ کو علم ڈریورین لائنڈ کو لوگ نہیں مانتے اور یہ اچکزئی امیر حیدر ہوتی کی تقریر کے دوران یہ نارا لگا انہوں نے آئی تک پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا یہ ہمیشہ انڈیا کی نوکری اور چاکری کے اندر رہے یہ پاک فوج کو گالیاں نکالتے ہیں لیکن وہاں پر افغانستان کے اندر جو تقریبات ہیں وہاں بھی شرکت کرتے ہیں اور جو انڈین کونسل خانے کی تقریبات ہوتی ہیں وہاں بھی یہ شرکت کر کے اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کا جو نظام ہے یہ اتنا اپاج ہے اتنا کمزور ہے کہ اس کے باوجود جو پاکستان کو دل و جان سے آئی تک جن لوگوں نے تسلیم نہیں کیا اور وہ یہاں پاکستان کی خوشی ان کی خوشی نہیں ہوتی پاکستان کا غم ان کا غم نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ پاکستان میں سیاست کرتے ہیں نمک حرام لوگ یہاں پر رہتے ہیں لیکن ہمارے ادارے ایکشن لینے سے ان سے کاثر ہیں چونکہ بالاخر ان کی یہ خاص جو ہے وہ فالمنگ ہے تعداد ہے وہ سیاسی روپ کے اندر ہیں اور یہی جمہوریت کا بہترین حسن ہے جو پاکستان کے اندر نظر آ رہا ہے اب یہاں افغانستان کے نعرے اس میرے ملک کے اندر لگ رہے ہیں تو آپ اندازہ کریں اور وہ فضل الرحمان کے اس جلسے کے اندر جن کے والد محترم کہا کرتے تھے کہ شکر ہے ہم پاکستان کو بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہے اب یہاں پر یہ بات ہوئی اپنے طور پر اب ریاستی اداروں پر پاک فوج کے خلاف وہاں پر نعرے لگائے گئے ہیں مجمع کے اندر لیکن روکا نہیں گیا تو یہ پی ٹی ایم یہ پی ڈی ایم یہ سارے ایک قسم کے لوگ ہیں لبرل آنٹیاں ملک دشمن یعنی پاک فوج کو گالیاں نکالنے والا اور چونکہ عمران خان یعنی موجودہ حکومت اور آئینی طور پر پاک فوج ان کو ایک پیج پر ہونا چاہیے اور یہ کوئی ان کی جو ہے وہ ایکسرا میربانی نہیں ہے یہ آئین اور قانون کا تقادہ ہے لیکن آج وہ ایک پیج پر ہیں اس لیے وہ لبرل آنٹیاں جو داڑی سے نفرت کرتی ہیں وہ دینی طبقات سے نفرت کرنے والی وہ فہاشی اور یعنی پھیلانے والی آنٹیاں وہ بھی آج فضل و روان کی حمایت میں ہیں اور جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ابھی کرک کے اندر جو واقعہ ہوا مندر کو مسمار کیا اگر کوئی اور عام روٹین میں ہوتا بی بی سی اور سارے جو ادارے ہیں وہ لبرل آنٹیاں خونی لبرل وہ ایک شور بپاغرت ہے لیکن چونکہ فضل و روان کی ابھی ضرورت ہے لہذا اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا یہ ایک دوری منافقت ہے جو ملک کے خلاف جو ہے ایک پورا بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاری ہے اور پھر آپس کے اندر اے این پی اور مولانا کے جو کارکنان ہیں چونکہ یہ رائٹ اور لیفٹ کے پارٹیز ہیں یہ وقتی اتحاد ہے اور عجیب قسم کی کھجڑی ہے آپس کے اندر نظریاتی مخالف آج تک ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے والے آج عمران خان کی بگز کی وجہ سے وہ ایک جگہ پر ہیں وہاں پر اے این پی کے لڑکوں کو مارا گیا صحیح پٹائی کی گئی مولانا کے جو انصار علیہ السلام اور پورے ایک بدماشیہ ہے انہوں نے وہاں ان کا زبردست استقبال کیا اور پھر اعلان بھی ہوتے رہے لیکن بالاخر ان کا چھوڑا گیا تو آپس کے اندر لڑائی ہر جگہ بد نظمی یہ ان کے ہر پروگرام کا خاص ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ایک تو احسن اقبال نے گفتگو کی وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں اور جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے اس نے ایٹم بم بھی بنا لیا اور اس کے علاوہ اس نے جو ہے دہشتگردی بھی ختم کر لی چونکہ بندوق وہ چلا رہا تھا خود کو شملہ آور کو آگے سے وہ پکڑ رہا تھا یہ سارے کریڈر تو ہیں نواز شریف کے اور عمران خان نے ورلڈ کپ نہیں جیتا وہ میاداد اور وسیم اکرم نے جیتا یقینا ٹیم کی میند ہوتی ہے لیکن کپتان کو کریڈٹ دیا یعنی دوسری ضرف آپ فوج کو کریڈٹ کی جگہ پر آپ نواز شریف کو کریڈٹ دے رہے ہیں اور یہاں پر آپ جو ہے وہ عمران خان کیونکہ کپتان تھا تو اس نے نہیں جیتا معیشت اس نے بٹھا دی یہ کر دیا وہ کر دیا یہ بیان تو وہاں عرستو نے کی امیر ایدر ہوتی اچک بیسے ہی ایک بے وقوف آدمی میں سمجھتا ہوں اب دوسری ضرف جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو فضل و رمان نے گفتگو کی ہے فضل و رمان اس وقت اگر غیر جانبداری کے ساتھ بلا تاسب یعنی میں اگر کہوں کہ میں سمجھتا ہوں عمران خان کو ٹنیور پورا کرنا چاہیے معیب وطن آدمی ہے دیانت دار ہے اماندار ہے یہ ساری باتیں جو ہے وہ اماندار ہونا اپنی جگہ ہے لیکن فضل و رمان کو ایک میں چور ڈاکو لٹیرا ان کا ساتھی سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اپنی جگہ ہے غیر جانبدارینا بلا تاسب آپ یہ بات کریں کہ جو بات اب وہ کرتے جا رہے ہیں پہلے تو اب جو ان کا بیانی ہے وہ پی ٹی ایم کا بھی وہی بیانی ہے ملک دشمن پھر بلاول جس طرح کی بات کرتے ہیں جو بی ایل اے بات کرتی ہے الیزگی پسند اس طرح کا بیانی ہے چونکہ حواس اب قائم نہیں ہے عمران خان کا بغض اور نفرت ہے اور اس نفرت کے اندر وہ اپنی جو لیمٹ ہے اس کو کراس کر رہے ہیں اب کیسے میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھتا ہوں ایک تو انہوں نے سیاسی باتیں کی سیاسی باتیں ہار پارٹی کا حق ہے وہ اس کو کرنی چاہیے لیکن دیکھنا یہ ہے ایک طرف آپ پاک فوج کو کہتے ہو کہ آئین کی پاسداری کرو کرنی چاہیے ان کو یقیناً کرنی چاہیے اور ابھی وہ آئین کی پاسداری تو کر رہے ہیں کہ جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے اور جو حکومت ہے اس کے ساتھ وہ آئین کے مطابق کھڑے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں اس کی آپ نے بات نہیں ماننی آپ کا یہ مطالبہ غیر آئینی مطالبہ ہے غیر قانونی مطالبہ ہے لیکن یہاں پر ان کو آپ کہتے ہو آئین کی عملداری کرو ٹھیک ہے تو آپ جو چوری کر لیں ڈکیٹی کر لیں آپ یہاں کک بیکس لیں کمیشن لیں آپ کو پوچھنا آپ کو پکڑنا آپ کی گرفتاری آپ کو سوالات کرنا کسی آئینی ادارے کا وہ غیر آئینی ہو جاتا ہے یعنی آپ آئین کے اندر سیاستدان طبقہ نہیں آنا چاہتے اور باقی سب کو آئین کے نیچے لانا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو مثال تو بنائیں ابھی نیب نے آپ کو بلایا سوال نامہ بیجا آپ نے وصول کرنے سے انکار کر دیا آپ بدماشی پر اتر آئے دھمکیوں پر اتر آئے اور جو آپ کو پکڑتا ہے آپ کے کک بیک سمیشن منی لانڈرنگ کی ساری منی ٹریل موجود ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود آپ انکاری ہو جاتے ہیں یہ عجیب قسم کا تماشا ہے اب ایک تو انہوں نے کہا کہ امن و امان تباہ ہو گیا میشت تباہ ہو گئی قبائلی علاقوں کو کہا گیا کہ ہم آپ کو یہ دیں گے لیکن وہ نہیں ہوا دہشتگردی کے خلاف کامیابیاں کہاں گئی اب فوج اس ملک کی لڑ رہی ہے راہ کے ساتھ موساد کے ساتھ انڈی ایس کے ساتھ غیر ملکی جو ایجنسیز ہیں ایک پورا پراکسی کا ایک پورا سلسلہ بھی ہے اندرونی خلفچار بھی ہے اس محول کے اندر پاک فوج کو ٹارگٹ کرنا ہے چونکہ این نارو لینا ہے یہ کوئی یعنی ان کو ٹینشن نہیں ہے کہ اس کے ملک پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور ملک کے کتنی بدنامی ہوگی یعنی ہم نے بیرونی پریشر بھی ہے اندرونی پریشر ہم نے دینا ہے اور اس لیے کہ بلیک میل کریں گی اس عمران خان کو اٹاؤ ہمیں لاؤ چونکہ اس وقت فضل و رمان اقتدار میں نہیں ہے یا وہ ان کو حصہ نہیں ملا اس وجہ سے بدلہ لینا ہے آپ وہ کہتے ہیں کہ معیشت بھی تباہ ہوگی اور دہشت گردی کے خلاف جو آپ نے جنگ لڑی تھی وہ بھی ختم ہوگی آپ تو کہتے تھے دہشت گردی ختم ہوگی تو یہ ختم تو نہیں ہوئی بھائی ہنڈرڈ پرسنٹ ختم نہیں ہوتی آپ کو اگر لگا دے نا بندوق پکڑا کر اس ذمہ داری پر تو آپ بھی نہیں ختم کریں گے یہ واقعات دنیا کے ہار ملک میں ہوتے ہیں ضرور اس پر کوشش کرنی چاہیے اور زیادہ ویجلینٹ ہونا چاہیے لیکن آپ اپنی فوج کو ناکام کہنا چاہتے ہیں اور دوسرے تو کہہ رہے ہیں تمہارے دعوے غلط ہیں اگر فوج نے قربانی دی ہے تو ہم نے بھی قربانی دی ہے بھئی آپ نے کیا قربانی دی ہے آپ بتائیں فضل و رمان صاحب آپ نے تو لوٹ مار کی ہے آپ دس سال کشمیر کمیٹی کے چیرمین رہے ہو آپ تو یہاں صرف لوٹنے کے لیے ایم میں نئے ایم پی اے بنتی ہو اور اسمبلیوں میں بیٹھتے ہو اور پھر وہ جو جو جوان آج بھی دو دن پہلے شہید ہوئے ہیں آپ ان کے خون کے ساتھ اس طرح بے وفائی کر رہے ہو کہ آپ نے قربانیاں دی ہیں تو ہم نے بھی دی ہیں کیا قربانیاں آپ نے دی ہیں مقامی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں وہ دینی پڑتی ہیں ضرور ان کو اپریشیٹ کرنا جائے لیکن آپ سیاستدان تو موج کرتے ہو آپ کا تو اسی پر دھندہ چلتا ہے کاروبار چلتا ہے تو وہ پوری قربانیاں کو ضائع کرنا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کس مقصد کے لیے قبائلی علاقوں میں فوج ہے بلوچستان میں فوج ہے بھئی کس مقصد کے لیے وہ کہتے ہیں یہاں سے فوج بیرکوں میں چلی جائے بلوچستان سے قبائلی علاقہ جات سے واپس چلے جاؤ یہ پی ٹی ایم کا مطالبہ ہے اچھا میں آپ کو ایک گزارش کروں مجھے اس کی آج بڑی تکلیف ہوئی یار دہشتگردی کے خلاف بیس پچیس سال سے اس ملک کی فوج لڑ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہاں سے چلے جاؤ آپ کا دہشتگردی آپ ختم نہیں کی ہاں میں کہتا ہوں وہاں سے فوج کو واپس آنا چاہیے اس شرط پر اس سے ریٹن ایگری میٹ کریں اس سے اسٹام پیپر پر لکھوائیں اس مولانا سے اور کہیں اگر کوئی اس کے بعد دہشتگردی کا واقعہ ہوا تو آپ کو پھانسی پر لٹکائیں گے سرعام یہ کوئی مذاق ہے یعنی اس ملک کے جو سپوت ہیں وہ لڑ رہے ہیں روز شہید ہو رہے ہیں اور آپ اپنی اس اقتدار کے نشے کے اندر ایسے بدمست ہو کر کہہ دیں کہ آپ بیرکوں میں چلے جاؤ ہم امن لے آئیں گے آپ امن کیسے لائیں گے تو اس یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج نے کوئی دہشتگردی کے لیے کام نہیں کیا فوج بیرکوں میں جائیں قبائلی علاقوں اور بلوچستان کے اندر سونے کے ذخائر ہیں اور اسلام آباد کی اس پر نظر ہے لہذا سارے اشیار ہو جاؤ اب یہ آپس کے اندر لڑوانے کی اگلی پلان ہو رہا ہے یہی بات وہ کہتے ہیں کہ جو جدائر ہیں سندھ کے وہ بھی وفاق لینا چاہتا ہے تو اٹھارویں ترمیمی کے اندر یہی تو انہوں نے تماشا کیا ہے کہ وفاق کمزور ہو اس کے پاس پیسے بھی نہ ہو کرزہ جب ملے تو عصہ تو یہ صوبے لیں لیکن جب واپس ہی کرنے کی ضرورت ہو تو یہ نہ دیں یہ اس طرح کی عجیب چیزیں ہیں اور پھر انہوں نے کہا قبائل کو آپ نے غیر مسلح بھی کر دیا اور دہشتگردوں کے رہ میں وہ کرم پر بھی چھوڑ دیا فوج بیرکوں میں واپس چلی جائے قبائلی علاقوں اور بلوچستان میں سونے کے ذخائر ہیں اور وہ ہم کسی کو نہیں دے گئے وہ مقامی عبادی کیوں گے وہ ضرور مقامی عبادی کو ہونے چاہیے لیکن قانون کے مطابق پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی آج یہاں باتیں ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں قادیانیوں کی مسلمان کہنے کی باتیں ہو رہی بھئی کون کر رہے وزیر آزم نے تو واضح کر دی ہے اب اور کوئی موضوع نہیں ہے مذہب کارڈ اسرائیل کارڈ وہ سارے ناکام ہو گئے آپ تو ایک مہینہ آپ نے اسرائیل پر بات ہی نہیں کی ابھی آپ آ کر بات کرنا شروع ہوئے ہیں قادیانی فنڈ فارن فنڈنگ میں قادیانیوں کے پتہ نہیں آپ ثبوت کہاں سے لے آئے اسی طرح اسرائیل نامنظور ریلی نکالیں گے اور فارن فنڈنگ کے خلاف ریلی نکالیں گے آزاد ملک ہے طاقتور ملک کی کلونی نہیں بنانے دیں گے سونے چاندی سے برا علاقہ فاتح بلوچستان اسلام آباد کی للچائیویں آنکھیں ادھر دیکھ رہی ہیں سونے کے ذخائر اس صوبے کی ملکیتیں اگر ماچ والوں کا ذکر کیا اگر کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی آئے گی تو ہم فوج اگر پشت پر ہٹ جائے یعنی وہ اعلان کرے کہ ہم عمران خان کی پشت پر نہیں ہیں یہ آپ کو متنادعہ بنا رہا ہے یعنی نواز شریف اور آپ گالیاں نکالیں تو فوج متنادعہ نہیں ہے عمران خان کہے کہ ہم فوج ایک ریاستی ادارہ ہے اور حکومت کا جیسے اس کو ساتھ دینا چاہیے وہ دے رہا ہے تو ایک عجیب قسم کا تداد ہے ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں اپنے آپ کو آرٹیکل سکس کے قریب لے جا رہے ہیں لیکن عوام بھی عمران خان اور جنرل باجوا سے مطالبہ کرتی ہے enough is enough بہت ہو گیا اب یا تو جو عام لوگ ہیں ان کو آپ بتائیں لیکن اتنی خاموشی اتنی تنقید یہ تماشا ایک محبے وطن دشمن کے خلاف برسر پیکار اداروں کے خلاف اس طرح کی مسلسل حرزہ سرائی اپنی چوری ڈکیٹی کو بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونی چاہیے اور اس سے لوگوں کے جذبات مجروع ہو رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے قانون کے مطابق جو بھی ہوتا ہے اور اس میں آرٹیکل سکس کی طرف یہ اپنے آپ کو لے جا رہے ہیں اور پورا میں سمجھتا ہوں را کا اور موزی کے بیانیاں کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اپنے مزبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک علاج دیجئے اب فیصلے کی گھڑی ہے ان کے حوالے سے یہ جو بدماشی ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اسلام علیکم